اسلام علیکم دیر ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل فورکان ٹی وی سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے منت ماننے کے شرعی مسائل اور آحکام دیکھئے میرے بھائیوں اور بہنوں عموماً یہ زندگی کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر کسی بھائی بہن کا کوئی کام علج جائے پھنس جائے حل نہ ہو رہا ہو تو وہ کوئی منت مان لیتا ہے جیسا کہ اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میں صدقہ دوں گا اب صدقے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرندوں کو گوشت ڈالے گا یا وہ کوئی جانوروں کو کوئی چیز کھلائے گا صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھت پر کچھ پھینک دیں صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہر میں دریاء میں کوئی چیز ڈال دیں بلکہ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام حل ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا اس پر بھی علماء اکرام کی دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جائز تو ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پہلے کوئی اچھا کام کرو پھر دعا کرو آپ کو منت ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اللہ وحدہو لا شریق اپنے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو خود ہی بنا دیں گے لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ منت مانتے ہیں بہرحال منت چونکہ جائز ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم کلام کریں گے اگر کوئی شخص خواب کے اندر سوری اگر کوئی شخص یہ منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں قرآن مجید ختم کرواؤں گا تو دیکھئے یاد رکھئے شرن منت وہ جائز ہے جو پہلے کبھی فرض واجب سنت نفل رہی ہو جو کام اس طریقے سے نہ ہوں ان کی منت پوری کرنا جائز نہیں ہوتا قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم نہیں ہے آپ خود پڑھ کے ختم کر سکتے ہیں اسی طرح چند منت کی چند شرطیں ہیں چند منت کی کچھ شرطیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں منت صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جائے یعنی اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے نام پر یہ کام کروں گا یعنی صدقہ دوں گا جانور زبا کروں گا یا اللہ کے نام کی کوئی بھی خیرات کروں گا یہ منت ہونی چاہیے غیر اللہ کے حوالے سے منت جائز نہیں ہے اسی طرح منت صرف عبادت کے کام کی صحیح ہے جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں ہوتی عبادت بھی ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوئی ہو جیسے نماز روزہ حج زکاة قربانی عمرہ وغیرہ ایسی عبادت کے اس کی جنس کبھی فرض واجب نہیں اس کی منت بھی نہیں ہوتی چنانچہ قرآن خانی کی منت یا اسی طریقے سے کوئی دیگر منتیں جن کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا ایسی منت نہیں ماننی چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ